السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سٹوڈینٹس آف سیونت کلاس زراد کی بک پیج نمبر ایٹین سبزیوں کو بونے کے مختلف طریقے کاشت کرنے کے مختلف طریقے جو ہم پڑھ رہے تھے ان کے اندر ہم نکل پڑھا کہ سبزیوں کی کاشت مندجہ زیر طریقوں سے کی جاتی ہے پنیری کے ذریعے بیر کی برائے راست کاشت اور نباتہ تیسوں یعنی جڑھو تنے کے ذریعے یہ مختلف طریقے ہوتے ہیں سبزیوں کو بونے کے آج ہم پہلا پڑھیں گے طریقہ پنیری کے ذریعے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں پنیری کے ذریعے چند سبزیاں جن کی پنیری لگائی جاتی ہیں ٹرماٹر، گوبی، پیاز، بینگن، میرچ یہ آپ شورٹ کویسٹن بھی لکھیں چند سبزیوں کے نام لکھیں جن کی پنیری لگائی جاتی ہے ٹھیک ہے وہ کون سی سبزی ہیں جن کی پنیری لگائی جاتی ہے یہ کویسٹن بن جاتا ہے جو بھی کویسٹن بنے آپ کو کنسیپٹ کلیر ہونا چاہیے آپ کو کویسٹن چینج ہو سکتا ہے لیکن کنسیپٹ آپ کو کلیر ہونا چاہیے آنسر آپ نے ٹھیک دینا ہے پنیری ہوگانے کا طریقہ اور احتیاطی تدابیر یعنی پنیری ہوگانے کا طریقہ کیا ہے جیسے کہ میں نے کل بتایا تھا کہ پنیری ہوتی ہے کہ آپ فصل کے اندر بیج بہ دیتے ہیں جب تھوڑے تھوڑے پودہ بڑھا ہو جاتا ہے پھر اس کو اکھار لیا جاتا ہے اس کیت سے اس کو نکال لیا جاتا ہے اور پھر اس کو بعد ایک ایک کر کے زمین میں پانی پہلے لگا جاتا ہے جب زمین نرم ہو جاتی تو پھر اس میں ایک ایک کر کے ہاتھ کے ساتھ پودہ لگایا جاتا ہے اسے کہتے ہیں پنیری لگانا اور پنیری ہوگانے کا طریقہ کیا ہے بیج کہتے ہیں پہلے تو پنیری اکھانی ہے اس کے بعد اسے اکیرنا ہے پھر لگانا ہے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں نمبر ون پنیری لگانے کے لیے زمین کو اچھی طرح ہمار کریں اس میں ایک سو کلو گرام فی مرلہ کے حساب سے گوبر کی تیار شدہ کار تیار شدہ کار اور اور اتنی اتنی ہی مقدار میں بھل کو اچھی طرح ملا دیں یہ مٹی ہوتی ہے ریٹلی سی اچھی طرح ملا دیں اور بعد میں آپ آشی کر دیں تو یہ پہلا آجے کہ زمین کی تیاری پنیری اگانے کے لیے زمین کی تیاری کیسے کی جائے گی اس کا انصرہ پورا یہ ادھے تک لیکن پنیری اگانے کی زمین کو اچھی طرح ہمار کر اس میں ایک سو کلو گرام فی مرلہ کے حساب سے سو کلو گرام گوبر کی تیار شدہ کار اور اتنی ہی مقدار میں بھل کو اچھی طرح ملا دیں اور بعد میں آپ آشی کر دیں اور پانی دیں نمبر ٹو مناسب وطرانے پر حال چلا کر یا گوٹی کے زیر زمین کو تیار کریں اور پھر سواگا پیر دیں جری بوٹیاں اگنے پر تلف کر دیں اس طرح تیار شدہ زمین پر ایک میٹر چوڑی اور مناسب لمبائی کی کیاریاں بنائیں اور ان کو اچھی طرح ہمار کریں اب یہ کوئسنن بننے کا پانیری اگانے کے لیے کیاری بنانا ٹھیک ہے یہ آپ ادھر سے سٹارٹ کریں گے اس کا انصر اس طرح تیار شدہ زمین پر ایک میٹر چوڑی اور مناسب لمبائی کی کیاریاں بنائیں اور ان کو اچھی طرح ہمار کریں یہ اس طرح نہ لیکے ادھر سے سٹارٹ کریں کہ تیار شدہ تیار شدہ زمین پر ایک میٹر چوڑی اور مناسب لمبائی کیاریاں بنائیں اور ان کو اچھی طرح ہمار کریں تو یہ ہے یعنی کیاری بنانا باقی اس کے اندر مکمل بھی آ جاتا ہے کہ مناسبہ تر پڑا حرم چلائیں کوڑی کے سی زمین کو تیاری کریں پھر سواگا پھیڑ دیں جری بھوٹیوں کو طلب کر دیں یہ بھی ٹھیک ہے یہ ہے کہ کیاری بنانے سے پہلے زمین کو کیسا کرنا ہے لیکن کیاری کیسے بنائیں زیادہ تیار سے زمین پر ایک میٹر چوری اور مناسب لمبائی کیاریوں بنائیں اور کچھ طرح ہمار کریں آگے ہے کیاریوں میں سات یا آٹھ سینٹی میٹر کے فاصلے پر کسی پتری سی لکری کے ساتھ دو سے تین سینٹی میٹر گہری لکیریں لگائیں اور ان کو اور ان میں ان میں ہاتھ سے ہاتھ سے بیج کا کیرہ کیا جائے یعنی بیج بویا جائے اب وہ اس کا کتنا بونا چاہیے وہ ہے ایک میٹر لمبائی میں چالی سے پچاس بیج بوئے جائے ٹھیک ہے تو یہ ہے بیج کا کیرہ ہونا یا بیج کا کیرہ کتنے میٹر لمبائی میں کتنے بیج بونا چاہیے تو یہ کوئیسٹن بنتا ہے تو آپ لکھیں گے ایک میٹر لمبائی میں چالی سے پچاس بیج بوئے جائیں پنیریوں گانے کے لیے کتنی جگہ پر بیج بوئے جائیں یا کتنی لمبائی میں کتنے بیج بوئے جائیں یہ کوئیسٹن بنے گا تو ایک میٹر لمبائی میں چالی سے پچاس بیج بوئے جائیں اس کے بعد پیج پوائنٹ نمبر فور ہے بیج بونے کے بعد نہری نہر کی بال یعنی نہری جو مٹی ہوتی ہے یا پتوں کی گلی سری خات بکیر کر بیجوں کو ڈاپ دیں صبح و شام فارہ کے ذریعے آپ آشی دیتے رہیں اس طرح طریقہ سے پانی کی بچہ رہتی پیج کی اگنے پر کڑی نظر رکھیں گرمیوں میں چار پانچ دن کے بعد اور سردیوں میں آٹھ دس دن کے بعد بیجوں گنا شروع ہو جاتے ہیں بعد میں حسب زروں مقفوں پر کھلی آپ آشی کی جا سکتی ہے یہ ہے پنیری اگھانے کے لیے آپ آشی کیسے کی جائے گی تو یہ بیج بونے کے بعد نہر کی بال یعنی پتوں کی گلی سری خات بکیر کا بیجوں کو ڈاپ دیں صبح و شام فارہ کے ذریعے آپ آشی کرتے رہیں صبح شام سیدھے سے اسٹار کریں اس طریقہ سے پانی کی بجت ہوتی ہے بیج کے اگنے پر کڑی نظر رکھیں گرمیوں میں چار پانچ دن کے بعد اور سردیوں میں آٹھ دس دن کے بعد بیج اگنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ آپ آشی کیسے کی جائے گی پنیری جو لگانی ہے اس کے لیے تو یہ آپ کوئیسن بنائیں گے کہ پنیری کے لیے پنیری اگانے کے لیے آپ آشی کیسے کی جائے گی پانی کیسے دیا جائے گا کچھ 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 دیر باگ کرنیوں میں کتن دن کے بعد بیجو کرتا ہے اور سیدھیوں میں کتن دن تک صبح شام آپ نے مناسب پانی دینا ہے یعنی حسبی زمارت پانی دینا ہے اس کے بعد آپ آشی کھلی آپ آشی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ پوائنٹ نمبر فور جو ہے آج ہم نے پڑھا یہ تک کہ پڑھتے ہیں یہ جو چار کوئیسٹن بنے ہیں پانچ کوئیسٹن پانیری کے لیے پانیری کے لیے پانیری کے لیے لگائی جاتی ہے پی کوئیسٹن آپ نے کوپی کے اوپر لکھنے اور کچھ کٹ کر کے لکھنے اور ڈیلی بیس کے اوپر کام کیا کریں اور یاد بھی کیا کریں کوئیسٹن چینج ہو سکتا ہے لیکن کنسیپٹ آپ کا کلیر ہونا چاہیے اکے اللہ حافظ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی